بی بی سی اردو سروس جمہو اور کشمیر کے بارے میں بی بی سی اردو سروس سے خبروں کے پروگرام نیم روز کے ساتھ سکلہ نمام کا سلام انڈیا کے زیر انظام کشمیر میں لوگ ڈاؤن کا پندر وان دن ہر شخص پریشان آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا ویوار کیا جاتا ہے جانوروں کے بھی حقوق ہے مگر ہمارا کوئی حقوق نہیں ہے ہمیں پوری طرف بند کیا گیا ہے تفصیل سے پہلے عالمی خبریں پاکستان نے انڈیا کے جانب سے لائن آف کنٹرول پر جہریت کا الزام آئد کیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے لو سی کے ہارٹ سپرنگ سیکٹر پر مارٹرز اور ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل کا استعمال کیا جس سے ناغری گاؤں کے پچھتر اور اکسٹھ سالہ دو مقامی شہری ہلاک ہو گئے ہیں بھارتی ریاست ہماچل پردیش کے مخلف حصوں میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شدید بارش کی وجہ سے اٹھارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں ریاست کے وزیراعلا جے رام تھاکر نے کہا ہے کہ گزشتہ دو دنوں سے شدید بارش ہونے کی وجہ سے زمینی تودے گرنے فلیش فلڈ اور درختوں کے گرنے کی اطلاعات ملی ہیں جس سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ پانچ ارب روپے ہے افریقی ملک چارڈ میں نسلی فسادات کے نتیجے میں درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سیلہ اور عوضائی کے علاقوں میں آئندہ تین ماہ تک ایمرجنسی نافذ رہے گی جہاں نو اگست سے چرواہوں اور کسانوں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں پچاس سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں بنگلہ دیش کے دارالحکومت دھاکا کی ایک کچھی آبادی میں آگ لگنے کے باعث دس ہزار سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں دھاکا کے علاقے میرپور میں سولہ اگست کی رات آگ بھڑکٹی جس کے نتیجے میں دو ہزار سے زائد جھومپڑیاں جل کر راک ہو گئیں حکام کے مطابق آگ پر فوری طور پر کابو پالیا گیا تھا جس کے باعث کوئی ہلاکت نہیں ہوئی یہ بی بی سی اردو سروس ہے بی بی سی اردو سروسے نیم روز پاکستان کے دفتری خاجہ نے آج انڈیا کے ایک سفارتکار کو بلا کر گزشہ روز لائن اوف کنٹرول پر بقول ان کے بلا اشتیال فائرنگ پر احتجاج کیا انڈیا نے بھی پاکستان پر لائن اوف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ کا الزام آئیت کیا ہے انڈیا کے زیر انظام جمہور کشمیر میں گزشہ روز مظاہرین اور سیکیوری فوسز کے درمیان تصادم کی تلات آئی ہیں ہمارے دلی بیورو کے ساتھ ہی شاکیل اختر نے اب سے کچھ دیر پہلے سری نگر میں بی بی سی کے نامانگار ریاض مصرح سے بات کی تو انہوں نے تعدہ ترین صورتحال بتائی کل دن میں بہت جگہوں پہ سٹون پیلٹنگ بھی کلیشز ہوئے جو جس کا اعتراف خود ایڈمیسیشن نے یہ کہہ کر کیا کہ چند واقعات رونما ہوئے ہیں جس میں چند پولیس آفیسر اور چند سیویلین زفنی ہو گئے اور انہیں ہاسپٹل میں فرسٹ ایج دیکھ کر رخصت کیا گیا کوئی تعدہ جائے تعدہ شمار نہیں دیئے گئے لیکن جیسا کہ میں کل سری نگر دسٹک کی بات کروں کہ ایز ویسٹ نورٹ ساؤت ہر جگہ ہم کے اور ہر جگہ پہ ایک ایک پرٹیکلر پلیس پہ سٹون پیلٹنگ ہو رہی تھی اور کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ اشکاور گیس کے گولنگا بھی استعمال کیا گیا جس سے کافی پریشانیاں ہوئی لوگوں کو اور اس کے بعد کل رات میں دو فیصلے لیے گئے ایک یہ کہ جمہو میں انٹرنیٹ ٹو جی سپینٹ کو ایلاو کیا گیا تھا جو کل رات میں پھر دوبارہ بند کر دی گئی اور کشمیر میں جو فیصلہ لیا گیا تھا کہ آٹھویں جماعت تک سکول کھولے جائیں گے اس کو ڈاؤنگریڈ کر کے پانچویں جماعت تک کر دیا گیا لیکن آج صبح سویرے جب ہم نے ایک راؤنڈ لیا تو سکول بسیں سڑکوں پر نظر نہیں آئیں کیونکہ اس میں بیرنس کچھ بیرنس سے ہم نے بات کی اس میں صدقہ دیئے ہے کہ پانچویں جماعت تک کے بچوں کی عمر ظاہر ہے چار سے دس یا گیارہ سال کے عمر تک رہتی ہے تو بیرنس زیادہ انکسز رہتے ہیں ان حالات میں ان کا بس کے درائیور کے ساتھ کونٹیکٹ ہونا ضروری ہے سکول کے ساتھ کونٹیکٹ ہونا ضروری ہے کہ پیسے پہنچے یا نہیں تو کیونکہ اس طرح تک کوئی مواسطہ دی نظام پوری طرح سے ابھی فانکشنل نہیں ہے تو اس لیے کہیں کوئی اس طرح کی سکول ایکٹیوٹی نہیں دی اچھا ریاض یہ بتائیں کہ باقی جگہوں سے بھی کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے جہاں تک جنوبی کشمیر کا تعلق ہے وہاں پہ جہاں تک میریٹنسی کا تعلق ہے وہ خود ایڈمیسریشن نے اعتراف کیا کہ ان پندرہ دنوں میں کوئی اپنی انکاؤنٹر نہیں ہوا اور تلاشی کاروائی بھی نہیں ہوئی لیکن جو ہمیں اطلاعات موصل ہوتی ہیں یا جو ساؤت سے لوگ سفر کر کے یا پیدل سرینے کے پہنچتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر وہاں شابانہ چھاپ ان کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ ایڈمیسریشن کو لگتا ہے جو پوٹینشل سٹون ٹیلٹرز ہیں یعنی جو موبیلائزرز ہیں جو لوگوں کو اکسا سکتے ہیں مکول انتظامیاں تو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا ان اتحانوں پر طلب کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی جلوس ہے کوئی احتجاج کوئی ریجسٹر میں کر پائے اور آج بھی کیا حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس متوقع ہے جی ہاں ظاہر ہے کیونکہ یہ پیر کے دن کو بہت بڑے پیمانے پر حائپ دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ نئے ہفتے کی شروعات جو ہے کی جائے گی اور قیام ہم کے سلسلے میں جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں تو ان کا جو ہے بریک اپ ضرور آئی سے سلسل کو دینا ہے تو آج بیس کانفرنس بڑی گروشل ہوگی کیونکہ انہیں یہ دکھانا ہے یا انہیں یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے تیاری کی تھی جس طرح سے توقع کی تھی کہ آج سکول کھلیں گے کیونکہ نارمل سیکھ کا واحد علامت یہ ہے کہ سڑکوں پہ سکول بچیں لیکن کیونکہ جہاں تک کاروباری سرگرمیوں کا تعلق ہے وہ مسلسل موطل ہیں کہیں بھی کوئی دکان نہیں کھل رہے ہیں کوئی بازار جو ہے نہیں کھل رہا ہے اور کمرشل ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ وہ بالکل بند ہیں یہ تھی سری نگر سے نامانکار ریاض مسرورز ان سے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی شکیل اختر بھارت کے زیر انظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے سیکڑوں طلبات پاکستان کی حکومت سے کی طرف سے دیئے گئے وظائف کے تحت پاکستان کے مختلف تعلیمی داروں میں پڑھتے ہیں پانچ اگس کے روز انڈیا کے زیر انظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں پابل نیہ لگنے کے بعد سے یہ طلبہ اپنی خاندان سے کٹ کر رہ گئے ہیں انہی میں سے سری نگر سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ سے صحافی محمد زبیر نے بات کی ان خاتون کی درخواست پر ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جا رہی ہے اس ٹائم بس اتنا ہی کہہ سکتے تھے کہ ہم مجھے دلاسہ دے رہے تھے کہ اپنا کو سٹرانگ رکھنا ہے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لینا ہے جس انکہ اس کچھ برا ہوا تم بھی برا سنوگی تو اٹھ کے چلی آوگی ایسا نہیں کرنا ہے اپنا دیان رکھنا ہے اپنے ساتھ جتے بھی سٹورنٹس ہیں ان کی ہمت بڑھانی ہے اور یہی فکر ہے کہ ہم تم ہماری تنشن نال ہوگی ہم نے کھانا میڈیسنس ہم نے کھانا کی کوشش کی یہ جتنا بھی پوسیبل ہوا یہ بطارے تھے اپنا دیان رکھنا پیسے بیجے کچھ چاہیے اور تو باہر جو بی ریلیٹیوز ہوں گے باغی کنٹریز انتے کنٹا ایک وغیرہ کر لینا but the back of mind thought ہوتا ہے کہ جو لوگ جب حالات کشیدہ ہیں اور باخبر رہنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو سنا کیجئے کشمیر کے بارے میں بی بی سی اردو سروس کا خصوصی پروگرام نیم روز ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیچ پر بھی ہر روز براہ راست انڈیا کی جانب سے آئین میں آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد سے اس کے زیر انتظام علاقے جمعو کشمیر میں بیچینی بڑھتی جا رہی ہے جبکہ لداخ میں عوام کا ملاجولہ رد عمل سامنے آ رہا ہے بی بی سی کے نامانگار کلدیب مشرا نے لداخ میں خاصر پر لے کے بعض لوگوں سے ان کی رائے معلوم کی تو ان کا کہنا تھا ٹھیک ہے تین سو ستر ہٹے گا تو یہاں کا ویشیس درجہ ہے وہ ہار گیا اس میں فائدہ بھی ہوگا نقصن بھی ہوگا دونوں ہوگا فائدہ ہوگا کہ یونین ٹریٹی میں جو بھی سینٹر گورمنٹ کا درجہ ہے وہ ملے گا چاہے ایمپلائیمنٹ ہو چاہے پپلیک ہو نقصن یہ ہے یہاں کا ایکسپنسیز بڑھے گا کرائے بڑھے گا پپولیشن زیادہ آئے گا پوس بڑھے گا اور ایمپلائیمنٹ کی لیے آنے والے بچوں کی لیے ٹپ کمپیٹیشن میں جانا پڑے گا یہاں لیجلیٹو ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیڈر ہم لوگ فضلہ کر سکے کہ ہمارے اوپر کوئی نئے سوم سکے ان سب کو سنٹر گورمنٹ اور سٹر گورمنٹ سمجھنے میں بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے ہمیں اپنا ڈیولورمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا لوگ اس میں حکومت کر سکے لے سے بعض لوگوں کی رائے پاکستان اور انڈیا کے زیر انتظام جمعہ کشمیر میں لائن اف کنٹرول کے آر پار گئے مصافروں کی واپسی کے لیے تیتری نوٹ کے مقام پر خصوصی بس چلائی جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے راولہ کورٹ میں موجود ہماری نامانکار فرح جاوے سے بات کی اور پوچھا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے آنے والی بس کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے سکلین ہم اس وقت راولہ کورٹ میں موجود ہیں اور ہم حجیرہ یہاں پر مقام ہے کیونکہ یہاں تیتری نوٹ پوسنگ پوائنٹ ہے اس کے قریب ہے تیتری نوٹ پوسنگ پوائنٹ وہ جگہ ہے جہاں سے پاکستان اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دونوں حصے ہیں ان سے درمیان تجارت بھی ہوتی ہے اور مسافروں کی عام درست بھی جاری رہتی ہے ابھی آج یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جو یہاں پہ جنرل سے ہماری پاس ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آج امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو حال یہ ٹینشن ہے یہ پیدا ہونے سے پہلے جو مسافر وہاں سے یہاں آئے تھے یا پاکستان کے دیرے انتظام کشمیر سے دوسری طرف گئے تھے ان کی واپسی کے انتظام کیا جائے اور ان کی واپسی کے لیے جو دونوں سائٹ کی افواج ہیں وہ بس سرویس ٹریک خصوصی چلانی ہے اس کی آج کے لیے اجازت دیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ دیر میں یہ ہائی کلیر ہو جائے گی کہ کیا ان کو آج آنے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی اور اگر اجازت ملتی ہے تو وہ مسافر جو کہ انڈیا زیر انتظام کشمیر میں گئے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے انتظام میں کشمیر میں واپس آئیں گے اور یہاں والے واپس چلے جائیں گے یعنی بس سرویس ابھی اس کی سرویس جاری ہے برقرار ہے نہیں بس کی سرویس برقرار نہیں کی جس دن یہ انڈیا زیر انتظام کشمیر میں آرٹیکل دیس سو ستر کا خاتمہ کیا گیا تھا اس دن یہاں سے کچھ مسافر جو ہیں وہ دوسری جانت کے تھے لیکن اس کے بعد سے ہر جسم کی جو عام دورفت ہے دونوں دونوں اطراف موطل ہو چکی ہے لیکن یہ جو یہ اتھارٹی ہے انہوں نے خصوصی درخواست کی تھی کہ جو مسافر پھنسے ہوئے ہیں ان کی واپسی کے لیے ایک خصوصی ان کو اجازت دی جائے فرد جاوید راولہ کورٹ سے بات کر رہی تھی اور پاکستان کی پارلیمان کے رکنش مشاہد حسین نے بتایا ہے ہماری ساتھ یہ آسین سر کو کہ جمہو کشمیر کا واقعہ سنیقت جیسا واقعہ ہے جو اجلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا وہ کافی اہم ہے اس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی تشریف لائیں گے اور ساری سیاسی قیادت بھی موجود ہوگی جو پارلیمنٹ میں ہے میرے خیال میں اس میں تین بڑے چیلنجز ہیں ایک نمبر ون کے کشمیری عوام کی جو ایک جائز جد و جید ہے ہندوستان کے قبضے کے خلاف اس سے کس طریقے سے اظہار جگ جیتی ہم قائم رکھیں اور ان کے حوصلے کشمیری عوام کے بلند رہیں دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک موقف عبرا ہے جس میں اس وقت ایک قومی اتفاق کے رائے ہیں اس کو کس طریقے سے قائم رکھا جا سکے اور اس کو آگے لے جانے میں جو ایک واضح حکمت عملی ہے پاکستان کی طرف سے وہ اس کا اس کو قائم رکھا جائے اور تیسرا یہ کہ کشمیر کے حوالے سے بین الاقوامی برادری میں جو ایشو اب انٹرنیشنلائز ہوا ہے کئی صدیوں کے بعد اس میں کس طریقے سے پاکستان زیادہ سے زیادہ موبیلائز کرے حمایت حاصل کرے اور یہ حمایت حکومتوں تک یا اقوام محدود تک محدود نہیں بلکہ میڈیا سیول سوسائیٹی تینگ ٹینکس انٹیلیجنشیل اور پارلیمنٹس جو ہیں دنیا کی اس میں موبیلائزیشن ہوا مشاہد حسین صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اجلاس تو ہو رہا ہے تو اس کمیٹی نے اب تک کشمیر کے معاملے پر کیا فعل کردار ادا کیا ہے آپ کے خیال میں جہاں تک کمیٹی کے کردار کا تعلق ہے تو میں جو اجلاس ہوا ہے اگر ستارہ کو جو خصوصی کمیٹی ہے کشمیر کی اور تو اس اجلاس میں کم سے کم ہم نے ایک واضح حکمت عملی کی ڈسکشن بھی کی اور ایک ایکشن پلان پر اتفاق رائے بھی ہو گیا ہے سارے ایک پیج پر ہیں اور سب کو واضح ہے کہ یہ نائنٹین سیونٹی ون کے بعد انیس سو اکتر کے بعد اس خطے میں سب سے اہم سٹریٹیجک واقعہ ہوا ہے جس میں مقبوضہ کشمیر کا جوگرافیا تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے سینیٹر مشاہد اس ہے نیم روز کا وقت ختم ہوا لیکن آخر میں خبروں کا خلاصہ پاکستان نے انڈیا کے جانب سے لائن آف کنٹرول پر جاریت کا الزام آئیت کیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے ناغری گاؤں کے پچھتر اور اکسٹھ سالہ دو مقامی شہری ہلاک ہو گئے ہیں بھارتی ریاست ہماچل پردیش کے مختلف حصوں میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شدید بارش کی وجہ سے اٹھارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں ریاست کے وزیر اعلیٰ جے رام تھاکر نے کہا ہے کہ ان بارشوں سے مجموعی طور پر پانچ ارب روپے کا نقصان ہوا ہے افریقی ملک چارڈ میں نسلی فسادات کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے چروہوں اور کسانوں کے درمیان نو اگست جاری جھڑپوں میں اب تک پچاس سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں یہ بی بی سی اردو سروس ہے